رانہ صاحب ڈیسیشن تو انٹیکٹ ہے نا آپ کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پابندی سے متعلق فیصلہ ہوگا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر وفا کے حکومت مشاورت نہ کرے دیکھیں یہ تو جب وہ معافی مانگیں گے تو اس کے بعد بالکل سوچا جا سکتا ہے لیکن حتمی بات تو نہیں کی جا سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رانہ صاحب یہ بھی بتائی گا کہ کل وزیر قانون آزم نظیر طارہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کا جو ملیٹری ٹرائل کا معاملہ ہے وہ وفاق نہیں بلکہ صوبائی حکومت دیکھے گی پنجاب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پنجاب حکومت کو جائے گا تو پنجاب حکومت ملیٹری کو کوٹس جو ہیں ان کو یہ معاملہ بھیج دے گی یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وفاقی حکومت سے مشاورت کے بعد ہی ہوگا وزیر اعظم ساتھ مشاورت کے بعد ہی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہوگا دیکھیں کیونکہ یہ مقدمہ ٹرائل کوٹ میں ہونا ہے اور ملیٹری کوٹ کی ایک طریقے سے ٹرائل کوٹ ہی ہوتی ہے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ وفاقی نویت کا نہیں ہے یہ فیصلہ جو ہے صوبائی نویت کا ہے کیونکہ ہائی کوٹس اور جو یہ سیول کوٹس ہوتی ہیں یا ٹرائل کوٹس ہوتی ہیں یہ صوبوں کے انڈر آتی ہیں تو بلکل یہ صوبائی گورنمنٹ کا جو ہے وہ ڈیسیجن ہوگا اور وفاقی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ نہیں ہوگا تو رانہ صاحب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ خان صاحب کا ملیٹری ٹرائل آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جتنی نو مئی کے حوالے سے جو بات ہوئی جو واقعات ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آلٹی میٹلی ملیٹری کوٹس ہی کو جائے گا دیکھیں ہم تو پہلے دن سے یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی آٹ کے مطابق اگر کوئی بھی سیولین فوجی تنصیبات کی اوپر حملہ آور ہوتا ہے اس کی پلاننگ اس کی ایگزیکیوشن یا ابیٹمنٹ میں اس کا حصہ ہوگا تو اس کا جو ہے آرمی آٹ کے مطابق ٹرائل ملیٹری کوٹ میں ہو سکتا ہے اس میں تو بڑی کلیارٹی ہے ملیٹری آٹ کے ہیں آرمی آٹ کے ہیں جی